ہائے دیر یہ بکوم کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو ہے کمپلیٹ سیریز اس چینل کے اوپر اپلوڈ کی جارہی ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ سے بکوم پارٹ ون کے انٹروڈکشن ٹو بزنس سبجیکٹ کے امپورٹنٹ کوئیسٹنز شیئر کی جارہے ہیں ایکزامنیشن کے لیے اور یہ امپورٹنٹ کوئیسٹنز کرانچو یونیسٹی کے سلیبرز کے مطابق ہیں جو جو کوئیسٹنز کرانچو یونیسٹی کے سلیبرز کے مطابق امپورٹنٹ ہیں وہ آپ سے شیئر کی جارہے ہیں تو اگر آپ بھی کرانچو یونیسٹی سے بھی قوم کر رہے ہیں تو یہ تمام کوئیسٹنز آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہیں تو پہلا یہ ہے یہاں پر کہ ڈسکرائب دی مین فیچرز آف سول پروپرارٹیشپ جو سول پروپرارٹیشپ بزنس ہوتا ہے سنگل آنر کا اس کے جو مین فیچرز ہیں ان کو ڈسکرائب کرنا ہوگا اس طرح کا کوئیسٹن اگر آتا ہے دوسرا یہ کہ ڈیفرنشیٹ کرنا ہے ان کے ڈیفرنس بتانے ہیں جو فرق ہے وہ بتانا ہے بٹین پارٹنرشپ بٹنشپ جو hearings ڈسکرائی کمپنی یہ دونوں بھی بزنس ہیں ان دونوں بزنس کے ڈرمیان ج لو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے فرق بتانا ہے کہ ان دونوں بزنس کے درمیان کیا کیا فرق ہوتے ہیں lobtpa کہہد و ہی قرآن کیا ہے آپ کو پتاؤگا کہ جو ایک سے زیادہ آمار ہوتے ہیں مجھasu میں جبکہ جوا Job company میں بہت سارے جو ہوں號 Woolنر ہوتے ہیں اور جوہ ایکم ان کے بہت سے وہ فیکٹرز جن کے انڈر جو ایک پارٹنرشف فرم جو وہ ڈیزول ہو جاتی ہے پوری کی پوری پارٹنرشف فرم ہی ڈیزول ہو جاتی ہے ان تمام فیکٹرز کو یعنی بہت سے فیکٹرز کو آپ نے جو ایکسپلین کرنا ہوگا اگر اس طرح کا کوئیسٹین آتا ہے اس کے پاس یہ کہ ڈسکس فیکٹرز فیکٹرز کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے انفلونس ان massa سیلیکشن جو زیلیکشن کے اندر جن کا انفلونس ہوتا ہے بزنس آونرشPOS کی ڈانے شپ کی سیلیکشن کے اندر جو انفلونس ہوتا ہے ان فیکٹرز کو جو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس کے پاس یہ کہ دسکرا peutś kinds of capital market جو capital market ہے اس کی kinds کو آپ نے describe کرنا ہے capital market کی kinds کو آپ نے describe کرنا ہے اس کے بعد یہ کہ describe the procedure procedure کو آپ نے describe کرنا ہے of incorporation of a joint stock company joint stock company جس کو کمپنی بھی کہا جاتا ہے اس کی incorporation کا جو پورا procedure ہے اس کو describe کرنا ہوگا اس طرح کے question آتا ہے تو اس کے بعد یہ کہ state the various important characteristics ان کے جو important characteristics ہیں joint stock company کی ان کو بتانا ہوگا ان کو state کرنا ہوگا اس طرح کے question کے اندھر اس کے بعد یہ کہ right reason of business combination جو business combination ہوتا ہے اس کے بارے میں reason لکھنا ہے اس طرح کا question آئے گا تو اس کے علاوہ یہ کہ explain trust trust کو explain کرنا ہے پول کو joint venture کو اور cartel کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو explain کرنا ہوگا اس طرح کے question کے اندھر اس کے بعد یہ کہ define marketing marketing کو define کرنا ہے جو بھی definition ہے marketing کی وہ لکھنا ہوگی اس طرح کے question میں اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ functions of marketing جو marketing کے functions ہیں وہ بتانا ہے marketing mix کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتانا ہوگا strategies and market segmentation strategies اور جو market segmentation ہے وہ اس کے علاوہ یہ کہ define multinational companies multinational companies کیا ہیں اس کی definition دینی ہے and describing problems of multinational companies in Pakistan پاکستان کے اندر جو multinational companies کو problems آتی ہیں problem face کرنا ہوتی ہیں ان کو describe کرنا ہوگا اس طرح کے question کے اندر اس کے بعد یہ کہ describe the various modes of advertisement in Pakistan جو بہت سے موڑز ہیں advertisement کے پاکستان کے اندر ان کو describe کرنا ہوگا اس طرح کے question کے اندر اور اس کے بعد یہ کہ define business risk business risk کو define کرنا ہے definition دینی ہے and also describe its various kind اور business risk کی بہت سے جو kinds ہیں ان کو describe کرنا ہے پہلے definition دینی ہے اس طرح کا question آتا ہے تو پہلے definition دی جائے گی businesses کی اور describe کرنا ہوگی اس کی جو بہت سے kinds ہیں اور اس کے جو kinds ہیں ان کو explain کرنا ہوگا ایک ایک کر کے اگر اس طرح کا question آتا ہے اس کے بعد یہ کہ write pricing policies جو price ہے pricing کی جو policies ہے اس کے بارے میں لکھنا ہوگا اس طرح کے question میں and price determining factors کون سے factors ہوتے ہیں جو کہ ظاہری باتیں determine mind کرتے ہیں price کو اس کے علاوہ یہ کہ discuss balance of payment balance of payment discuss کریں and balance of trade or balance of trade کو بھی اس کے علاوہ یہ کہ what are the problems problems کیا ہے establishing a new business جب new business کو establish کیا جا رہے تو اس کے اندر کون کون سی problems ہیں وہ بتانا ہوگی اس طرح کے question کے اندر اس کے بعد یہ کہ define stock exchange and its functions stock exchange کو define کرنا ہوگا اور اس کے جو functions ہیں وہ آپ نے بتانا ہوگی اس طرح کے question کے اندر اس کے بعد یہ کہ define business environments business environment کو define کرنا ہے definition دینا ہوگی اور discuss various business environments اور بہت سے business environment discuss کرنا ہے influencing business activities جو business activities کو influence کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کہ distinguish between wholesaler and retailer اب جو wholesaler اور retailer ہے یہ دونوں آپ کا پتہ ہے کہ کون ہوتے ہیں wholesaler اور retailer wholesaler جو بلک میں ظاہری باتیں اس سے purchase کیا جاتا ہے quantity جو بھی ہوتی پروڈکس کی ریٹیلر سے بہت ہی زائری باتیں کم quantity جو ہے وہ purchase کی جاتی ہے تو ان دونوں کے درمیان آپ نے فرق بتانا ہوگا کہ یہ دونوں ان دونوں کے درمیان کیا کیا فرق ہیں اور اور اس کے علاوہ write the services of wholesaler services جو کہ perform کرتا ہے wholesaler کس کے لیے producers کے لیے بھی اور retailers کے لیے بھی producers جہاں سے وہ ظاہری باتیں جو فیکٹری بگرہ ہے جہاں سے وہ مال اٹھاتا ہے directly بھی اٹھا سکتا ہے کسی agent یا اس کے پروڈیسر کے لیے وہ کیا کیا سرویسز پرفارم کتا ہے wholesaler اور retailers کے لیے بھی ان دونوں ہی کے لیے services بھی perform کتا ہے wholesaler تو اس کو بھی لکھنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر جو دوسرا question ہے وہ ہے کہ describe کریں these social responsibilities of business business کی جو social responsibilities ہیں جو بھی لوگ business کر رہے ہیں ان کی کچھ social responsibilities بھی ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنا ہی profit جو وہ earn کریں گے لیکن ان کی کچھ social responsibilities بھی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ کہ define economic system economic system کو define کریں definition the economic system کی explain کریں mix economy system economic system ہے جو کہیں mix economy system جس کے اندر دونوں طرح کے economy جو دونوں economy system ہے جیسے کہ free economy system اور جو socialist economic system دونوں کے ہی elements اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اس کو explain کرنا ہے and its advantages and disadvantages اور ساتھ میں اس کے advantages اور disadvantages بھی بتانا ہوں گے اس طرح کے question کے اندر اب ہے short notes کس طرح کے topics کے اوپر آ سکتے ہیں کون کون سے آ سکتے ہیں so article of association کے بارے میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ orientation اور training orientation ہوتی ہے جب employee نئے نئے جاتا ہے کوئی join کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کی training بھی شروع ہو جاتی ہے اگر اس کو training کی ضبط ہوتی یا کوئی ایسی جواب ہے جس کے اندر training لازمی required ہے اور اس کے علاوہ cooperative society جو کہ ایک nonprofit store ہوتا ہے اور chain store اس کے بارے میں بھی اور partnership ڈیٹ اور جو warehouse کی kinds ہیں کہ کون کون سی kinds ہوتی ہیں warehouse کی different kinds ہوتی ہے warehouse کی کوئی ایک طرح کا warehouse نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ product کی life cycle ہر product کی جو زائری باتیں life cycle ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہے کہ memorandum of association تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھی important questions introduction to business subject کے آپ کو اس بار میں کوئی question نیچے comment کیجئے اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کیلئے اس چینل کو subscribe کیجئے bell icon کے پر click کیجئے thanks for watching this video and best of luck